موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز معیشت کی بحالی کے لیے نیجی شعبے کو تمام سہولیات پر اہم کریں گے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت میں نیجی شعبے کا اہم کردار ہے بجٹ میں متوسط طبقے پر کم سے کم ٹیکس لگایا ٹیکس چوروں کا حتم کریں گے بجٹ پر بانی پی ٹی آئی کا موقف سامنے آ گیا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے رول آف لا نہیں ہوگا تو ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی بانی پی ٹی آئی نے بجٹ کو ظالمانہ بجٹ قرار دیا ہے لانگ مارچ توپورک کیس کا تحریری فیصلہ جاری حیرت ہے حملے میں کوئی پولیس افسر زخمی نہیں ہوا تحریری فیصلے میں ریمارکس دوران عدت نکاح کیس میں عدالت کا فاریکین کو نوٹس چاری عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادار ملابس ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کسی قسم کی قربان ہی دینی پڑے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے خوشی ہے عدلیہ بغیر خوف ڈر اور لالچ کے فیصلے کر رہی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن laundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے نیجی شعبے کو تمام سہولیات فرہم کرے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے نیجی شعبے کو تمام سہولیات فرہم کرے گی وزیراعظم محمد شہباز شریف سے سابق گورنر اسٹریٹ بینک رضا باقر نے عالمی شہرت یافتہ کنسلٹنسی فرم کے وقت کے حمراہ ملاقات کی وقت نے پاکستان میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کو مزید مصد دینے کے حوالے سے تجاویز پیش کی شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں تمام شعبوں خصوصاً مادنیات اور توانائی میں سرمایہ کاری کے لا محدود مواقع موجود ہیں دوست ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے محایدوں کو معروف عالمی فرمز کی مشابرت سے مکمل کیا جائے اور حکومت کے حجم میں کمی اور نظام حکومت کو محصر بنانے کے لیے بھی ان سے مشابرت کی جائے ملکی معیشت کی ترقی میں نیجی شعبے کا قلیدی کردار ہے ملاقات میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسین اقبال وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور اہدھان چیما وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق مسود ملک وفاقی وزیر خزانہ آرنگزیب خان وفاقی وزیر طوانائی اویس احمد خان لغاری وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویس ملک وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران شریک تھے قبل ازی وزیر آزم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ٹیکس استحاد معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور محصولات میں اضافہ کے لیے اقدامات پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس ہوا جس میں وزیر آزم کو محصولات بڑھانے کے حوالے سے قلیل مدتی اور وست مدتی پلان پیش کیا گیا اجلاس میں دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں موجودہ پالیسیوں کے مکمل نفاظ سے ہی ملکی آمدن میں ٹیکسوں کی مد میں اربو روپے کا اضافہ ممکن ہے ملکی معیشت کی ویلیو چین کی ڈیجیٹائزیشن اور آٹومیشن سے محصولات بڑھیں گی اور معیشت کی ڈاکومنٹیشن ہو سکے گی وزیراعظم شہبان شریف نے کہا ہے کہ ٹیکس چورو نادہندگان اور ان کی معاونت کرنے والے آناسے کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے بجٹ کی تیاری کے دوران میں نے واضح ہدایات دیں کہ اشرافیہ کو ٹیکس دینا ہی ہوگا تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر شویب شاہین نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کچھ اہم باتیں کی مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر شویب شاہین نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کچھ اہم باتیں کی شویب شاہین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ نیب لاؤس کے بارے میں سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے ہمارے دور میں نیب نے ساڑھے چار سو عرب روپے اکھٹے کیے تھے حکومت میں شامل جماعتوں نے اپنی کرپشن چھپانی کے لیے نیب قوانین میں ترامین کی ہیں راول پنڈی میں اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر شویب شاہین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے بجٹ میں تنخوادار طبقے پر ٹیکسز لگائے گئے ہیں بانی پی ٹی آئی نے بجٹ کو ظالمانہ بجٹ قرار دیا ہے شویب شاہین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کے ذریعے سیاسی جماعتوں کو پیخام دیا ہے سپریم کورٹ کی ایڈوائز پر بانی پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا منڈیٹ محمود اچکزئی کو دیا ہے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے رول آف لا نہیں ہوگا تو ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سابق کمیشنر راول پنڈی کیوں لا پتا ہے دوبائی لیکس میں جو نام آئے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے شیف شاہین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے سرگودھا انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کو سراحہ ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا تھا ان کے دور میں کوئی نائنصافی نہیں ہوگی کیا چیف جسٹس سرگودھا اے ڈی سی جج کے خط پر کوئی ایکشن لیں گے انہوں نے کہا کہ جس طرح بجٹ پیش ہوا ہے اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا اظہر مشوانی کے بھائیوں سمیت پی ٹی آئی ہمارے سابق ایم پی اے کا قاتل ہے وہ جیل سامات میں کس لیے آیا تھا نون لیگ کے ایم این ایز جیل ٹرائل میں دندناتے پھر رہے ہیں ایڈیشنل انڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے نکاح کیس میں سزا ماتلی کی اپیل کل مقرر کرنے کی استعداد مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر زندہ رہا تو دس دن میں فیصلہ کر دوں گا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں ڈسٹریک انڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور دیگر کو لانگ مارچ توڑ پورٹ کیس سے بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے جوڈیشن مجسٹریٹ ملک عمران نے نو سفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے عدالتی فیصلے کے مطابق مقدمے میں کہا گیا کہ ملزمان نے لانگ مارچ کے دوران پولیس پر حملہ کیا حیرت کی بات ہے کہ حملے میں کوئی بھی پولیس افسر زخمی نہیں ہوا ایسا ممکن نہیں کہ سو سے ڈیر سو افراد حملہ آور ہوں اور کوئی زخمی نہ ہوں دوسری جانب ایڈیشنل انڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے نکاح کیس میں سزا ماتلی کی اپیل کل مقرر کرنے کی استعدام مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر زندہ رہا تو دس دن میں فیصلہ کر دوں گا دورانے عددت نکاح کیس میں ڈسٹریک انڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل جل سماعت کے لئے مقرر کرنے اور سزا ماتلی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی اپیلوں پر سماعت ایڈیشنل انڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے کی بوشہ بی بی کے وکیل اسمان ریاض گل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اسمان ریاض گل ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ عدالت میں پیش کیا اسمان ریاض گل ایڈوکیٹ نے کہا ڈائریکشن آ چکی ہے کل کے لئے رکھ لیں جج افضل مجوکہ نے کہا اگر میں زندہ رہا تو دس سنوں میں فیصلہ کر دوں گا کل ممکن نہیں بہت سی زمانت کی درخواست سے لگی ہوئی ہیں اگر دوسری پارٹی پیش نہ بھی ہوئی تب بھی فیصلہ کر دوں گا اسمان ریاض گل ایڈوکیٹ نے کہا کل کے لئے سماعت رکھ لیں نوٹس ریکارڈ کا حصہ ہو جائیں گے جس پر جج افضل مجوکہ نے کہا کہ آج کی سماعت کا آرڈر لکھ رہا ہوں اس میں نوٹس سے بڑا کچھ ہوگا عدالت نے نکاح کیس میں سزا موتلی کی اپیل کل مقرر کرنے کے صدا مسترد کر دی جبکہ سزا کے خلاف اپیل جل سماعت کے لئے مقرر کرنے اور سزا موتلی کی درخواستوں پر عدالت نے فریقین کو نوٹس چاری کر دیے عدالت نے کہا خاور مانکہ اور ان کے وکیل 21 جون کو عدالت میں پیش ہوں بسورت دیگر ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دیا جائے گا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا کہنا ہے عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادار ملاوث ہیں مزید احوال اس سپورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا کہنا ہے عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادار ملاوث ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا کہنا تھا کہ کسی قسم کی قربانی دینی پڑے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے ایک جج صاحب نے بھی قربانی دینے کا اعلان کیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے فیصلہ جرت اور دلیری سے کرنا ہے راول پنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا کہنا تھا ہماری عدالتوں میں آج بھی ہزاروں مقدمات التباہ کا شکار ہیں ایک نسل میں قدمہ کرتی ہے اور تیسری نسل جا کر فیصلہ سنتی ہے انہوں نے کہا ہمیں خطوط آتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں خوشی ہیں عدلیہ بغیر خوف، ڈر اور لالچ کے فیصلے کر رہی ہیں ہمیں آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادار ملاوث ہیں جل عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہوگی انہوں نے کہا ایسے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کام کرنا ہے وہ خوف صدا ہیں یہ مسئلہ ملک کی بدقسمتی ہے ججز نے سارے واقعات بیان کیے ہیں جو ان پر ہو گزرے ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ فیصلوں میں تاخیر سب سے بڑا مسئلہ ہے اکسہ مقدمات میں گواہ ہی پیش نہیں ہوتے پیر انہوں نے ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں کو بھی مقدمات میں مسائل کا سامنا ہے عوام کو فوری اور سستہ انصاف پیدا کرنے کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوگی ہم سمندہ میں ایک قطرے کے برابر بھی بہتری لے آئے تو اللہ تعالی ہمیں اس کا عجر دیں گے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی